اسلام علیکم چینل فیفری ون نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرافیز شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز زمانت پر سماد کی عدالت نے دلائل سننے کے بعد بانیے پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی کی دس دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی فیصلے میں دی گئی اوبسورویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا سائفر کیس میں تحریری حکم جاری سپریم کورٹ نے پاکستان تحریکین صاف کے سابق چیئرمن نوبانیز دمران خان اور وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی کی سائفر کیس میں زمانت کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا سپریم کورٹ نے چار صفات پر موشتے ملتحریری فیصلہ چاری کیا اور یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شان نے تحریر کیا ہے فیصلہ میں قرار دیا گیا ہے کہ سابق پی ٹی آئی چیئرمن نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلک کیا ایسے شواہیت نہیں ہیں حکم میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ میں دی گئے آپزیوریشنز ٹرائل کو متعصی نہیں کریں گے اور بانی پی ٹی آئی زمانت کا غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورٹ اسے منصور کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل جار ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم بھی کل عدم قرار دے دیا جیل میں قید عمران خان کے میاں والی سے کاغذات نامزدگی جمع پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق جیرمن عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے عمران خان کے کاغذات نامزدگی قومی اسیمبلی کے حلقہ این نواسی میاں والی سے جمع کرائے گئے گزشتہ روز عمران خان نے اڈیالا جیل میں اپنے کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے تھے کاغذات نامزدگی بانیے پی ٹی آئی کے وکیل رائے محمد علی اڑیالہ جیل میں لے کر گئے تھے اور رائے محمد علی کے بطابق امران خان میاں والی لاہور اور اسلامباد سے الیکشن لڑیں گے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسی کر دی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسی کر دی ایمکیو اینج جی ایو آئی فی مسلم اگنون اور بلوچستان عمامی پارٹی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کیے بغیر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستے قبول کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدوار کاغذات نامزدگی چوبیس دسمبر تک جمع کرانا سکتے ہیں سیاسی جماعتیں مقصود نشستوں کی ترجیح فہرست بھی چوبیس دسمبر تک دے سکتی ہے کاغذات نامزدگی کی جانج برطال پچیس سے تیس دسمبر تک کی جائے گی لیول پلینگ فیلڈ نام ملنے کا الزام درست ہے پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے سپریم کورڈ نے حکومت پولیس کے تمام آئی جیز اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے انتخابی امیدواروں کو تنگ نہ کرنے اور شکایات دودھ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نام ملنے کا الزام درست ہے پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے دیے جائیں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ فرہام کرنے کی درخواست پر سپریم کورڈ میں سماغ شروع ہوئی ڈی جی لائے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی چیننے کی کوئی درخواست نہیں ملی جسٹس ستر مینولا نے کہا ہے کہ اخبارات میں سب آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے اسمانڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا وزائی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہی نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے اب بھی ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کو نہ کاغذات دیے جا رہے ہیں اور نہ جبہ کرانے دیتے ہیں پی ٹی آئی امیدواروں کی شکایات دور کی جائے الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو خط پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے شکایات دور کرنے کے لیے صبح الیکشن کمیشنرز، چیف سیکرٹریز، آئی جیز کو مراسلہ ارسال کر دیے یہ مراسلہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے بھیجا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات محصول ہوئی ہیں تمام شکایات کا قانون کے مطابق ازالہ کیا جائے میڈیا کے ذریعے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کرانے کی دشواریوں کی شکایات ملی ہیں امید باروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں عدلیہ کا کرپشن میں دوسرا نابر پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے ثبوت مانگ لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں عدلیہ کو کرپت دارہ قرار دینے کا نوٹس لیتے ہوئے ان سے رپورٹ اور ثبوت مانگ لیے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے ثبوت دیں تاکہ ججز کے خلاف کاروائی ہو ورنہ رپورٹ پاپس لے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کے خلاف سامنے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان پر چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے پہلے وہ ہمیں بتا دے پہلے ہائی کورٹ کا بتا ہے ہم خود عدلیہ کو صاف کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بورٹ کے ممبر حشمت حبیب ملک نے عدالت کو بتایا کہ ہماری رپورٹ عوام کی رائے پر مبنی ہوتی ہے ہم نے لوگوں کی رائے لی اور اس بنیاد پر رپورٹ بنائی ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹ میں عدلیہ کو دوسرے نمبر پر کرپٹ کا گیا ہے اس سے تو بدنامی ہو رہی ہے لوگ عدلیہ کا مزاک اڑا رہے ہیں ہمیں بتا دے کرپشن کا ہوتی ہے ہم اپنا اتحساب کریں گے جہاں خرابی ہے اس کو ٹھیک کریں گے چیف جسٹس سمیت جو بھی جج کرپشن میں ملوز ہوں اس کے خلاف کاروائی کریں گے ہیڈلائنز آپ نے چانی ہیں نیو سٹوڈیو سے فلوق کے لئے اتنا ہے